السلام علیکم برادرز کیا حالات و واقعات ہیں امید ہے سب لوگوں کی عید خیریت سے گزری ہوگی اور خوشی سے گزری ہوگی اگر تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عید اچھی نہیں گزری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کی پریشانیاں ختم فرمائیں اور ان کو بھی خوشی آتا فرمائیں آمین عید کے پہلے دن کے جو بارہ بجے تک کی حالات و واقعات تھے وہ تو میں نے پچھلے فلوگ میں دکھا دیا تھے لیکن اس کے بعد جب میں گھر آیا تھوڑا سا ریسٹ کیا اس کے بعد میرا ایک دوست آگیا عاقب میرے سے ملنے یار میں ایسے نانٹی کے لئے تو کتنی لمبی لائن ملے ہو کبھی ایسا ہوئے کہ تو پوری لائن ختم کر دے اور انڈ میں تجھے ملے بھی نہ ہاں ٹیٹوی آجاتا تھا ایسے ہاتھ کو دے پہلے کھا تو لے پھر بات پھر یار ٹیٹوی کھڑا ہوتا تھا بیش میں لیٹری دو لائن ہوگی یہ فٹسین ہے پرانی چیزیں یاد آجاتی ہیں جب فوجی فونڈیشن کے زمانے یاد آرہے ہیں بھائی تو پہلے کھا لے میں بول رہا ہوں آپ کہا لے میں میری ویڈیو لگا ہے اگر میں نے گیا ہے تو مرای کالیج کا دوست ہے براہر حاقیب براہر حاقیب ایسے الفر برہر باہر ویڈیو یہ تو جب ہم زیور گئتے ہیں نہیں لیکن یہ بڑا فٹ باندہ ماشاء اللہ سے ملنے آتا رہتا ہے میں کبھی اس کے بارے ہم گیا نہیں ہوں امید ہے کہ میں جاں گا substantial اللہ کرے انتظار دے گا پھر کھا رہا تھا کھاتے کھاتے بولا تھا بس یار کھالی باز آجا چل گوڈ پوٹینشل بول گوڈ پوٹینشل یار تیری ویڈیو بنام کھاتے ہیں یہ تو ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے آپ کو حاکب کے ساتھ کالیج زمانے کی کچھ یادیں تازہ کی ہیں کچھ سوئیاں کھلائیں اسے اور پھر اس کی تصویریں لینے کے لئے باہر گئے چند ہی تصویریں لئے تھی تو گرمی کے مارے اتنا برا حال ہوا کہ واپس آئے فوراں کے فوراں زہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد آقب چلا گیا اور میں نے سوچا کہ فائنلی تھوڑی دیر ریسٹ کر ہی لیتا ہوں کیونکہ کافی دیر سے میں سویا نہیں تھا اور عید کا آدھا دن گزر چکا تھا لیکن ابھی تک میں اپنے عید کا سوٹ پہنے ہی نہیں تھا تو اثر سے پہلے پھر میں سو کے اٹھا اور تیار ہوا کیونکہ اثر کے بعد ہم نے جانا تھا فائنلی گیدرنگ پہ کیونکہ وہ تو ضروری ہے اگر آپ نے عید سے پہلے میرے دو تین بلوگز دیکھے ہوں تو اس میں ایک دکھڑا لازمی آرہا ہے اسائنمنٹس اور کوئیز کا عید کے دن بھی ہمیں چھوڑا نہیں یونیسٹی والوں نے تو عید کے دن بھی ہماری ایک پروجیکٹ اسائنمنٹ کی سبمیشن تھی اور فائنلی گیدرنگ پہ جس وقت میں جا رہا تھا راستے میں میں نے وہ اسائنمنٹ سبمیٹ کر آئی ہے تو بس یہی حالات واقعات ہیں یونیسٹی کے تو کیا کہہ سکتے ہیں عید کی دن اسائنمنٹ ہے جذبات بیان نہیں کر سکتا اور ہاں اس اسائنمنٹ سبمیشن پہ میں اپنے دوست عزیشان کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گا جس نے ہیلپ کی اور میرا کام آسان ہو گیا تو شکریہ عزیشان برادر اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ کر دینا میرا خیال ہے وہ ویڈیوز نہیں دیکھتا بندہ بہت لائق ہے ماشاءاللہ آگے بھی چلے گا ہم پہنچنے والی پہلی پارٹی ہیں کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہم فرسٹ گیسٹ ہوں تو اچھی بات ہے تو اس کو بھی بلوگ کریں فیملی گیدرنگ پہ پہلے تو سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا گیا کافی دیر پھر آہستہ آہستہ سب لوگ گھل مل گئے اور نورمل ہو گئے جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا بس اب اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں آمین یہ کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں یہ تک کہہ ٹونٹی پہنچنے والی پہلا پہلا بھی یہ تھے حالات و واقعات ڈے اید کے دے ایک دو وڈاگ اس لئے بنایا کہ کیا بنا ہے اید زیادہ لمسکہ جائے گھنے پارٹی ہیں دوسرے دن بھی فیملی گیترنگ کا ہی صلتہ رہا ماشاءاللہ سے میں نے بھی کہا کہ یہ اچھی انجوئی کر ہی لیتا ہاں اگر پر سے پروجیکٹ اور کلاسیز سٹارٹ ہوجائے اید کے تین دن تو اٹلیسٹ انجوائ کر لیں جتنا موقع میں لائے وہ بھی پہلے دن اسائنمنٹ جمع کرانے کے بعد ویسے یہ پوائنٹ میں نے اپنی بیچارگی شو کرنے کے لئے ایک فیملی والوں کو بھی صحیح سنایا کہ اید کے دن بھی اسائنمنٹ سبمیٹ کرانی پڑھ رہی ہے یہ تو حال ہے اتنا کام تو نہیں تھا لیکن میں نے ذرا ہائپ زیادہ ہی دے دی اس کو سوری تو بس اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ خیال رکھیں اپنا سوشل ڈسٹنسنگ کرنے کا میں کہتا ہوا اچھا تو نہیں لگتا لیکن ضروری نہیں ہے کر لیں تو بہتر ہے آقیب کے ساتھ کالج کے زمانے کی کچھ تازیں یادہ گئیں آدھا دن گزر چکا تھا لیکن ابھی تک میں نے اپنے اید کا سوٹ پہنے ہی نہیں تھا کیونکہ میں اسے پرپیئر ہی نہیں کر پایا تھا پریس اور بیزی لوگ ہیں